یعنی جب تو باغ میں گیا تو تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ اس کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے چاہا یعنی یہ باغ یہ ساری بہاریں اس پر میرا کوئی کمال نہیں جو اللہ نے چاہا تھا کیا لا قوة کوئی طاقت نہیں اللہ باللہ مگر اللہ کی مدد کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہہ دے ما شاء اللہ لا قوة اللہ باللہ تو نظرِ بد سے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور اس جملے میں آجزی کا اظہار بھی ہے عام طور پر لوگ اس کی معنی کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن ہم معنی پر غور کریں تو کتنا پیارا جملہ ہے اور کتنا پیارا جملہ ہمیں سکھائے گیا اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا لا قوة اللہ باللہ کوئی قوة نہیں مگر اللہ کی مدد سے یعنی جو ہے رب کی اطاع سے ہے یہاں پر یہ فرمایا گیا ما شاء اللہ لا قوة اللہ باللہ تو حضرتِ سطح الافعادل مولانا نقیم الدین مراد آبادی علی رحمہ اس کے تحد لکھتے ہیں اگر تو باغ دیکھ کر ما شاء اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل و منافع اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور اس کے فضل و کرم سے ہیں اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے چاہے اس کو آباد رکھے چاہے ویران کرے ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا تو نے ایسا کیوں نہیں کیا یہاں ضمن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی چیز کی تعریف کرے مثلا آپ کی تعریف کرے اور وہ ما شاء اللہ نہ کہے تو آپ خود ہی کہہ دیا کریں اس کے سامنے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ مطلب میرا اس میں کیا کمال ہے یہ تو میرے رب کا فضل ہے اِن تَرَنِ اَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالَوْ وَوَلَدَ اگر تو مجھے اپنے سے مال اور اولاد میں کم دیکھتا ہے اس وجہ سے تکبر میں مبتلہ تھا اور تو اپنے آپ کو اس وجہ سے بڑا سمجھتا تھا تو سن فَاعْسَا رَبِّي أَنْ يُؤْدِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے دنیا میں یا آخرت میں اگر دنیا میں ملے گا تو اچھا ملے گا وَنَا آخرت میں تو انشاءاللہ ضرور ملے گا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَائِ وَتِرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَوْا تو وہ پٹ پر میدان ہو کے رہ جائے یعنی وہ ایسا میدان بن جائے جو چکنہ ہو جس پر پاؤں پھسلتے ہو ہر چیز کا نام و نشان مٹ جائے اللہ اس پر قادر ہے اَوْ يُصْبِحَ مَا أُوْهَا غَوْرًا یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے نیچے چلا جائے کسی طرح نکالا نہ جا سکے فَلَنْ تَسْتَتِعَ لَهُ طَلَبًا پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور وہ باغ ہلاک ہو گیا وَأُوْحِی تو ابھی سمری ہی اور اس کے پھل گھیر لیے گئے اور باغ بالکل ویران ہو گیا اس میں سبزے کا نام و نشان باقی نہ رہا فَأَصْبَحَا يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا وَأَصْبَحَا يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاغت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی یعنی جو پیسے خرچ کیے تھے جو محنت کی تھی اس کے ضائع ہونے پر یہ افسوس کرنے لگا وَأَصْبَحَا يَا قَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِحَا اور وہ باغ اپنی ٹیٹوں پر گرہ ہوا تھا چھپڑیوں پر گرہ ہوا تھا یہاں عُرُوش شیحہ کا لفظ ہے عُرُوش جو ہے وہ چھت کو بھی کہتے ہیں اور عُرُوش جو ہے وہ چھپڑے کو بھی کہتے ہیں باغ میں چونکہ عُنگور کا باغ تھا اور عُنگور کی بیلیں ہوتی ہیں اگر عُنگور کی بیل کو اوپر نہ کیا جائے تو وہ مٹی سے لگی رہتی ہے تو اس کے لئے چھپڑے بنائے جاتے ہیں اور بیل جو ہے وہ چھپڑے پر چڑھا دی جاتی ہے تو اس کا باغ اس طرح تھا تو وہ سارے چھپڑے گرے ہوئے تھے اس حال کو پہنچ کر اس کافر کو مومن کی نصیت یاد آئی اب اس نے یہ سمجھا کہ یہ اس کے کفر اور سرکشی کا نتیجہ ہے وَيَقُولُ اور وہ کہہ رہا ہے يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِقْ بِرَبِّي آحَدَا اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِي أَتُنِي يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی یعنی اللہ کے عذاب سے اس سے بچاتی وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَ اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا کہ ضائع شدہ چیز کو واپس کر سکتا هُنَا لِكَ الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَقْ یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے یعنی ایسے حالات میں یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ حقیقی اختیار تو اللہ کا ہے اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا اچھا ہے اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کا انجام سب سے اچھا ہے اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے فرمبرداری کرتا ہے اللہ جو ثواب دے گا وہ بہت ہی افضل اور عالی ہے مدرم پیارے بھائیوں سورہ کاف کا پانچوں کو مکمل ہوا یہ واقعہ ہمیں جھنجوڑنے کے لئے کافی ہے یوں تو قرآن کی ہر آیت ہمیں جھنجوڑتی ہے یہ واقعہ ہمیں یہ درست دے رہا ہے کہ انسان نہ اپنے حسن پر نہ اپنے تندرستی پر نہ اپنے جوانی پر نہ اپنے مال پر نہ اپنے بچوں پر نہ اپنے عودے منصب پر نہ اپنے شہرت پر کسی چیز پر غرور نہ کرے بلکہ وہی تصور رکھے یہ سب میرے رب کا فضل ہے اور اللہ کی دیوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے شکر کرے استغفار کرے ہر وقت اللہ تعالی کی حمد و سنہ بجا لائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے